مہنگائی کا کاراوار غریب کی کمر توڑ دی روٹی پندرہ نال پچیس کا ہو گیا ڈالیں پچھتر روپے فی کلو تک مہنگی سرکاری نرخنامے میں ڈال چنہ سپیشل دو سو پچاس روپے ڈال ماش دھلی چار سو دس روپے کلو مکرر سفید چنہ تین سو سارش روپے ہو گیا یکم فروری سے دودھ اکسو چالیس دہی اکسو پینسٹھ روپے کلو ملے گا ڈالر کی اڑان سفید پوش پریشان درجہ دھوم گی ایک ہفتے میں تیس روپے کلو مہنگا قیمت پانسو دس روپے سے پانسو چاریس روپے کلو پر جا پہنچی درجہ اول گی کے دام چالیس روپے بڑھ گئے پانسو پچاس کے حد بار کر گیا برائلر پانسو انیس روپے کلو انڈے تین سو کے درجن پروک پیاز دو سو چاریس لہسم پانسو کا کلو بکنے لگا ریلوے بھی مہنگائی کی پٹری پر ٹرینوں کے قرائےوں میں آٹھ پیسے بھی زاپا گرین لائن ایکسپریس پر اطلاق نہیں ہوگا ترجمان ریلوے کے مطابق مہنگ کو یومیا گیارہ اشاریہ سات سو پچیس ملین روپے کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑ رہا تھا ڈالر کا پلٹ کروار پر سپائی کے بعد پھر چڑھائی انڈر بیک میں ڈالر ایک روپے گیارہ پیسے مہنگا دو سو انہتر روپے پر جا پہنچا گیورو پانچاس پیسے اضافے سے دو سو چھانوے کا ہو گیا برطانوی پاؤں دین سو چھتیس امارتی درخم پچتر اشاریہ دو سفر روپے اور سعودی ریال تیہتر اشاریہ دو سفر روپے پر ٹریڈ ہورٹل اور چائے خانے رات گیارہ بجے تک کھولنے کی اجوازت ہوم ڈیلیوری کے لیے ساڑھے بارہ بجے تک کا وقت مکر لاہور ہائی کورٹ نے سموک تدارو کیس کا تحریر حکم جاری کر دیا ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے عمل درامت کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا سرویسیز ہسپتال ایمرجنسی کی پرانی مشین نے جواب دے گئی ایکسری میں تاخیر معمول آئی رول جھگڑا ہونے لگا ہاتھ ساتھ میں فیکٹر کا شکار مریضوں کے لاحقین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا عملے کے مطابق مشین نے پورانی ہو چکی ہر چند گھنٹوں کے بعد کچھ دیر کے لیے ریسٹ دینا پڑتا ہے سرکاری حسطالوں میں پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے لفاظ کی تجویز ابتدائی طور پر 15 بڑے حسطالوں سے منصولے کا اخواس ہوگا ایمرجنسی گائنی اور آؤٹڈور فارمیٹری سسٹم سے مصلق ہوگی نگناہ وزیرالہ کی زیرے صدالت اجلاس میں مشاورت گوہر اجاز ڈاکٹر جعوید اکرم بھی شریک تھے جناہ حسطال کو سٹیٹ آف دی آرڈ بنانے کا فیصلہ ایمرجنسی میں علاج کی نگرانی پر فیسرز کے سپورٹ کر دی گئی وزیرے سے ہے ڈاکٹر جعوید اکرم کا حسطال کا دورہ گوہر اجاز فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والی منصوبوں کی تاریخ چیئرمنڈ بورڈ آف منیجمنٹ گوہر اجاز کا جناہ حسطال کو رول موڈل بنانے کا ازم راوی ریوڑ فرنٹ میں آئی ٹی ایلیکٹرکی تنصیبات روڈا اور نیشنل ریڈیو تکنالوجی کالپوریشن میں مفاہمتی یاداشت امران امیل اور آسیم اسحاق نے دستخط کیے محکمہ نرٹی سی انفرمیشن تکنالوجی فراہم کرے گا پچیس ہزار ایڈوکیٹرز کی بھرتی کا معاملہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کا شفافیت کیلئے نیشی فراہم کی خدمات لینے کا فیصلہ ادھر بیس ہزار اساتزہ کے تبادلے کھٹائی میں پڑ گئے سیکرٹری سکول ایڈوکیشن نے دستخط نہیں کیے خصوصی تعلیمی ایداروں کے 38 ہزار بچوں کو بھی دو مہ سے وظائف نہیں ملے پنجام ماس ٹرانزیٹ آتھولٹی کی ادم توجہ ہی میٹرو بس کے جنگلے غائب ہونے لگے پرائیوٹ گاڑیاں غیر کامنی طور پر ٹریک پر آنے سے مشکلات لیسکو عملے کا سارفین کے ساتھ فراڈ نئے کونیکشن کے ساتھ چالیس گز تار کی قیمت وصول سارفین کو صرف دس گز تار دی جاتی ہے شہری بزار سے غیر میالی تار خریدنے پر مجبور میٹر جلنے کے درجنوں واقعات رونما ہو چکے پنجاب پولیس میں تقرر اتباطلے سلطان شہدری ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تائناس زرفیقار حمید کو ایڈیشنل آئی جی سپیشن برانچ رکھا دیا گیا کیپنی ریٹائر لیاقت ایسس پی سی آئی اے مکر کرپشن کیس میں پولیس کے چھاپے پرویزلاہی وجاہت حسین کا ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع پولیس بلیک میل کر رہی ہے دھڑا دھڑ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں درخواست میں موقع وفاق نگران حکومت ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کو فریق بنایا ہے پنجاب میں الیکشن کب ہوگا گورنر بلیغ رحمان نے کوئی تاریخ نہیں دی الیکشن کمیشن سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھا الیکشن کمیشن ملک کی سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھے تمام سٹیک ہونڈر سے مشابت کریں سابق پارلیمانی لیڈر عثمان مزدار کو بھی خط کی کاپی اٹھزا ہماری حکومت جاتے ہی مہنگائی کا توفان آ گیا ابھی تو مہنگائی پوری طرح آئی نہیں عمران خان کا سیاسی مخالفین کو جواب کہا ملک میں مہنگائی اور دہشت کردی کا میں ذمہ دار رہی میں حکومت میں ہوتا تو جواب دیتا اب ہر چیز کے آپ ذمہ دار ہیں تیس سال میں ملک کو برباد کیا ہے پیٹرل ڈیزل مہنگا کرنے کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے آئی ایم ایف سے کیے معاہدے پورے نہ کرنے کا نقصان ہوا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا مریم نواز کا تنظیم دوروں کے دوران خطاب شاہد خاکان آباسی کے پارٹی چھوڑنے پر بھی نظر تحافظات دور کرنے کا کہہ دیا سارے تو درباکار اور ایستو حکومت میں ہیں پھر بھی غریب کی کمر ٹوڑ گئی ایک سال میں مہنگائی بارہ سے بڑھ کر ستائیس فیصد ہو گئی حکومت نے امریکہ کے ڈر سے روح سے تیل نہیں لیا اب آئی ایم ایف کے مطالبے پر بشخی مزید مہگی کی جا رہی ہے فروح حبیب کی گرج پرس امران خان کے سابق صدر پر الزمات جیالے آسیفلی زردانی کی حمایت میں باہر آگئے چیرنگ کروس پر اظہار یکچہتی فیصل میر چوہتری ریاض آئیشہ قدیر نرخص خان فائزہ ملک اور دیگر کی شرکت زمان پارک نے تحریکی انصاف کا احتجاجی کیمپ شہدیوں کے لیے دردے سر کینال روڈ پر ٹرافیک کا نظام درہم برہم سکول اور دفتری اوقات میں گاڑیوں کی کتاریں معمول بڑھیں زمان پارک میں تحریک انصاف کا احتجاجی کیمپ شہدیوں کے لیے دردے سر کینال روڈ پر ٹرافیک کا نظام درہم برہم والد نہیں خان کے ساتھ جانا چاہتی ہو سولہ کا ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے بیان عدالت نے لڑکی کو شہر کے ساتھ بھیج دیا حسد نے سبا کے ساتھ چوتھی شادی کی باقی تین بیویوں کے ساتھ عدالت پیش ہوا معذر جج نے حفظ بیجا کی درخواست خالج کر دی عمرے کے دوران پیکج کے مطابق سہولیات نہ دینے کا معاملہ ایم ڈی سہالے ٹراول اور ٹوہ رائیونڈ کے خلاف دعویٰ دائے ساری فضالت نے ٹراول ایڈنسی کے مالی کو سترہ فربری کو طلب کر لیا نگران وزیر پرائمری ہیلس ڈاکٹر جمال ناصر سے ینگ پیرامیڈکس کی ملاقات ہوئی سرویس ٹرکچر رسک الاؤنس پولیو سٹاف کے محافظے پر بات چیت وزیر بلدیات ابراہیم حسد مراد کی لاہور میٹرو پولیٹن کارپوریشن میں افسران کے ساتھ بیٹھک ایم سی الکی کار کردگی پر بریفنگ منصور قادر کا لاہور بور کا دورہ ڈیوٹی سے غیر حاضری پر افسران کے سرزنش سبائی وزیر سید ازکفر ناصر کی مزار اقبال پر حاضری اور فاتحہ خانے کی سیکرٹری بلدیات دکٹر ارشاد کی آن لین بکرہ بندی ایپ فنکشنل کرنے کی ہدایت کسابوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن کے اجراہ کا حکم سیکرٹری مادنیات سید نجف اقبال کا مائنز لیبر کمیشنر آفیس کا دورہ ریاض احمد چاظری کی انتظام یمبول پر ترکھیاتی منصوبہ پر بریفی چیئرمن بورڈ متروکہ وقف املاک بورڈ حبیب گیلانی کی زیرے صدارت اجراس و ساکھی میلے کی انتظامات اور سکھ یاکریوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال سردار امیر سنگھ رانا شاہد سیف اللہ خوکھر رینجرز اور پولیس افسران کی شرکت آئی جی کے سیکرٹ فنڈز اور پیو کو منتقل کرنے کا حکم فنڈز کو متعلقہ استران انفرمیشن سیکیورٹی اور دیگر مت میں استعمال کر سکیں گے سیکرٹ فنڈز کے استعمال کا باقاعدہ چارٹ آویزہ کرایا جائے گا انصدادے سموگ میشن کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی ایم ایم آلم روڈ پر بیٹھاک لیبرٹی اسوسیشن کے ساتھ روف ٹاپ پلانٹیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا کمیشنر کا ڈی سی آفیس کا بھی دورہ کھلی کچھری میں شہریوں کے مسائل سنیں محمد علی رندھاوہ نے شائننگ گرین لاہور موہم کے مالیوں کو اعزازی سیٹیفیکیٹ پیش کی ہلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کا فیصلہ ساتھ فروری سے قانون کا شکنجاک کس دیا جائے گا سی ٹیو مستنصر فیروز نے ٹرافک وارڈنس کو ترجیحات بتا دیں ڈو ٹو لائسنسنگ گوہم کے تحت 23 سینٹر قائم شہر میں تین موبائل وینز بھی فال ہوں گی چیس ایگزیکٹیو پریڈ بیلپنٹ زبیر موٹی والا کا لاہور چمبر کا دورہ کاشی فنور زفر محمود چودری محمد علی میاں سے ملاقات معاشی صورتحال و تاجروں کو دربیش مسائل فرگتو خادم حسین ندی ملک محمد پرویز خامی سعید بٹ عتیق و رحمان موجود تھے سونے کی دنیا میں سٹے بازی کی گونج گولڈ مافیا قیمتوں کے اتار چڑھاؤ میں ملوث ہے ایک طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے اوپر نہیں جانے چاہیے صرافہ بزار کے ساتھ جنوگی پریس کانفرنس چیئر پریسر ان ٹیکس ٹربیونر سرفاز علی خان سے مکلا کے وقت کی ملاقات ہوئی ممبر ایکزیکٹی پرمیٹی سپریم کھوٹ بار محمد محسن بک نے قیادت کی کیسز کی جلد سمات نوٹسز کی تعمیر سمیں دیگر امور پر تبادلہ خیال مونم سلطان توپیر احمد جمیل بھٹی بھی موجود تھے انار کلی کے تاجروں کی حرمت قرآن ریلی اشرف بھٹی حاضی نعیم خان نے قیادت کی سویڈن اور ہولینڈ کی حکومت کے خلاف نارے بازی ادھر محمد لویا جرگا بھی حرمت قرآن پاک کے لیے ہم آواز سرفراد خان اکبر خان اور دیگر کا مسلمانوں کی دلازاری پر معافی مانگنے کا مطالبہ مزدور کسان پارٹی اور رکشہ یونین کا سانحہ پشاور کے خلاف اتجاد ہاری دا طبقے کی بڑی تعداد اتجادی مظاہرے میں شریک ہوئی سانحہ پشاور کے شہدہ کے لیے بین المظاہب دعایا تقریب پیر سید ولیاللہ شاہ نے زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی موسیقی